باب نو اور ساؤل جو ابھی تک خدا بند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہین کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے ختم آگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باہت کر ایرشلم میں لائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک آئیک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آچمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنے کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خدا بند تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموس کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا دمشق میں ہنیا نام ایک شاگرد تھا اس سے خدا بند نے رویہ میں کہا کہ اے ہننیا اس نے کہا اے خدا بند میں حاضر ہوں خدا بند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں ساؤل نام ترسی پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہننیا نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو ہننیا نے جواب دیا کہ اے خدا بند میں نے بہت لوگوں سے اس سخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یورسلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے مگر خدا بند نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرا نام کے خاطر قصدر دوکھ اٹھانا پڑے گا پس ہنیا جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساہول خدا ون یعنی یسو جو تش پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور رول قص سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتزمہ لیا پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ سخص نہیں ہے جو یورسلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باہت کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے لیکن ساول کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت گلائے اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے ماہ ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی ساجش ساول کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے ماہ ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا اس نے یورسلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو اقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی اور اس نے دمشق میں کسی کسی دلیری کے ساتھ یوسو کے نام سے منادی کی پس وہ یورسلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے قیسریہ میں لے گئے اور ترسس کو روانہ کر دیا پس تمام یہودیوں اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیہ کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جنگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آر برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے انیاس یوسو مسیح تجھے شفا دیتا ہے اٹھ آپ اپنا بستر بچھا وہ فوراں اٹھ کرا ہوا تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجول آئے اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیعتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے اور وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کے نزدیک تھا شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے اور سب بیمائیں روتی ہوئی اس کے پاس آگ آ کھڑی ہوئی اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رکھ کر بنایا تھے دکھانے لگیں پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹک کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے طبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپورد کیا یہ بات سارے یافہ میں مشہور ہو گئی اور بہترے خدا مند پر ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شمون نام دباغ کے یہاں رہا موسیقی موسیقی موسیقی